بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں میں ہوں صدف شاکر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ کڑی پکوڑی کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے میں نے کڑا ہی لیے اس میں ہم آئل ڈالیں گے اس میں ہم زیرہ ڈالیں گے زیرے کو گرم کریں گے اس میں لستہ ندرک اور سبز مرچ کو ٹیوی کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے اس کو ہم تھوڑا سب بھونیں گے دوسری سائٹ پہ ہم بلینڈر میں دو ٹاماتر کاٹ کے ڈالیں گے اس میں نمک، دھڑا مرچ، حلدی کڑی میں حلدی کی کونٹوٹی ہم تھوڑی سی زیادہ لیں گے اس میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون ایٹ کیا تھا اور سکھا دھنیا پاودر، زیرہ اور کسوری میتھی ایٹ کریں گے اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے اور اس کو ہم سکھوں جو ہم نے لستہ ندرک کا پیسٹ بھونا تھا اس میں ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو ہم بھونیں گے اچھے طرح سے یہاں پہ میں نے حاف کیجی دھی لئی ہے اس کو ہم بلینڈر میں ڈالیں گے حاف کپ اس میں میں بیسن ایٹ کروں گی اور ساتھ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ٹماتروں کی پیسٹ اور کڑا ہی میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم نے اچھا سا تیز آنچ پہ پکانا ہے جب ہم اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے تو اس میں کافی اُبال آئیں گے جب یہ اچھی طرح سے اُبل جائے اُبلنے لگے تو پھر ہم اس کی آنچ جو ہے وہ میڈیم کر دیں گے اور پھر اس کو ہم میڈیم فلیم پہ پکائیں گے کڑی کا مین یہی ہے کہ اس کو ہم جتنی دیر تک ہلکی آنچ پہ پکائیں گے یہ اتنی ہی زبردست بن کے تیار ہوتی ہے اس کو ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دوسری سائٹ پہ ہم اپنا پکوڑوں کا بیسن تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے ایک باؤن میں بیسن لیا ہے اس میں نمک کٹیوی لال مرچ حلدی زیرہ سوکھا دھنیا پاؤڈر اور تھوڑا سا سوڈا اور کچھ ڈرابز ہم آئل کے اس میں آٹ کریں گے اور ان کو مکس کر کے ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی سے ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے تقریبا ہم اچھا سا سمودھ سا اس کا بیٹر بنائیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے پیاز سبز مرچ اور سبز دھنیا باری کاٹ کے اس میں شامل کر دیں گے اور یہ ہمارا بیسن بن کے ریڈی ہے اس میں لاسٹ میز میں ہم لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کریں گے اس کے خوشبو اور بھی زیادہ اچھے آتی ہے پکوڑوں کی مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور سائٹ پہ ہم نے فرائنگ پین رکھا ہوئے آئل گرم ہو چکے اس میں ہم پکوڑے شامل کریں گے پکوڑوں کو ہم پہلے ایک سائٹ سے اچھے طریقے سے پکائیں گے پھر ہم اس کی دوسری سائٹ چینج کریں گے اس کے بعد ہم نے جب پکوڑے اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے پک جائیں گے گولڈن براؤن ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو ڈیریکٹ کڑا ہی میں شامل کر دیں گے اتنی دیر میں جتنی دیر میں ہمارا بیسن تیار ہوا ہے اور ہم نے ساتھ پکوڑے بنائے ہیں تو ہماری کڑی جو ہے وہ کافی دیر سے اوپر تھی چلے پہ تو کافی تھک ہو چکی اچھی جب ہم اس میں پکوڑے شامل کریں گے تو کڑی اور بھی تھک ہو جائے گی اس کے بعد پکوڑوں کو ہم نے ڈیریکٹ نکالنا ہے اور ڈیریکٹ نکال کے ہم نے کڑا ہی میں شامل کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسی آئل میں ہم اس کا تڑکہ لگائیں گے کڑی کا سارے پکوڑے تیار کرنے کے بعد ہم نے کڑی میں شامل کر دیے اس کے بعد ہم نے تڑکہ لگانا ہے سب سے پہلے ہم نے آئل میں زیرہ ہیٹ کریں گے دھڑا مرچ ہم اس میں ڈالیں گے ثابت دھڑا مرچ اور ساتھ ہم نے کڑی پتہ وارہ ڈالا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تڑکہ لگا کے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور سب سے مین چیز جو ہے کڑی کا اثر مزہ یہ تب آتا ہے کھانے کا جب کڑی میں تھوڑی سی کھٹاس ہو اور کھٹاس کے لیے ہم اس میں سب سے پہلے تھوڑی سی ٹارٹری شامل کریں گے اور وہ بالکل اینڈ میں ہم نے اس میں ڈالنی ہے اگر ہم شروع میں ہی اس میں ٹارٹری شامل کر دیں گے تو پھر بہت زیادہ کھٹائی اس میں آ جائے گی بالکل تقریباً ہاف ٹی سپون کہہ لیں آپ ٹارٹری کا ہم نے ہاف ٹی سپون اس میں شامل کرنا ہے بالکل اینڈ میں اور اس سے پھر ہم منظر انگی Bianca بھی انگی gente